دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ آج ایک مرد پہ پھر سے ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہونے والے ہیں چند جدید فنڈیچر آئیڈیاز جو یقیناً آپ کے دل کو بھا جائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر چھے سٹیر لفٹ عموماً زیفل اومن لوگوں کے لیے سیڈیوں پر چڑھنا یا ان لوگوں کے لیے جن کے گھٹنوں ویرہ میں درد ہو خاصا مشکل ہے مگر سٹیر لفٹ کے نام سے بنایا گیا یہ جوگار بڑے لوگوں کے لیے ایک بہترین جوگار ہے اس کا ورکنگ سٹائل اور میکنزم اتنا مزیدار ہے کہ اس کی سیٹ پر بیٹھ کر اور میز سیٹ بیلٹ پہن کر اس کا پاور بٹن آن کرنا ہے اسے سیڈیوں کے ساتھ لگی ریلنگ میں فکس کیا گیا ہے جس کے مدد سے یہ اوپر نیچے آتا جاتا ہے اس حرامتی جوگار کو کوئی بھی شخص نہایت معقول پیسو میں بنے گھروں میں لگوا سکتا ہے اس کی کمفرٹیبل رائٹ سے مستفید ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اخراجات بھی زیادہ نہیں ہیں نمبر پانچ شکوڑوہ وینڈا عمومان کمرشل پلازز اور ائرپورٹس پر لگے الیویٹرز اور لیفٹس پر اچھا خاصا بجٹ صرف ہوتا ہے مگر یہ شکوڑوہ وینڈا نامی یہ جوگار ان سے خاصا مختلف اور بجٹ فرنڈلی ہے جسے لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں یہ لیفٹ بھی کمزور اور ناتوان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر سیفٹی کی بات کر لی جائے تو یہ لیفٹ سٹیر لیفٹ سے بھی زیادہ سیف اور آرام دے ہیں یہ بھی بزرگوں کے لیے ایک مفید سہولت ہے اس میں بھی ایک وقت میں ایک ہی شخص سوار ہو سکتا ہے یہ زیادہ سپیس بھی نہیں لیتا اس لیے چھوٹے گھروں میں بھی اسے فکس کروائے جا سکتا ہے اور اوپر نیچے جانے کے لیے یہ ایک سستہ مگر مفید جگار ہے نمبر چار ریٹریکٹیبل سٹوئر کیس بعض اوقات ہم آئے ہمارے گھروں میں تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں ملتی گھر میں جتنی سپیس زیادہ ہوگی وہ گھر اتنا ہی زیادہ کمفورٹیبل کلاتا ہے ایک کمال کی سیڈی جسے ریٹریکٹیبل سٹوئر کیس کا نام دے جاتا ہے اسی سسلے کی ایک بہترین کڑی ہے چونکہ سیڈیاں سائز میں بڑی اور زیادہ جگہ گھیتی ہیں مگر ان حضرت نے اس کا بہترین جگار نکالا ہے اس سیڈی کو ضرورت پڑھنے پر کھولا اور پھر فولڈ بھی کیا جا سکتا ہے یہ دیوار میں مکمل اس طرح سے فکس ہو جاتی ہے جیسے دیواری کا حصہ ہو اسے بنانے کیلئے لوہے کے دو پائپ اور لکڑی کے چند تختیوں کا استعمال کیا گیا ہے اس سیڈی سپیس سیونگ ہونے کے ساتھ ساتھ پائیدار بھی ہے اور اسے اس ٹائل سے بنائے گیا ہے کہ اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہیں ہے نمبر تین امرجنسی سلائٹ اس امرجنسی سلائٹ کو ہم ایک خدشہ کہیں یا پھر ایک ضرورت دونوں بجا ہوں گے یہ ایک کمال کی امرجنسی سلائٹ ہے جسے چائنیز لوگ اپنے گھروں میں فکس کروا رہے ہیں اس کو اس خدشے کے تیر گھروں میں انسٹال کروایا جا رہا ہے کہ زلزلہ آنے کے صورت میں امرجنسی سیڈیوں سے شاید جلدی نیچے نہ اتر پائیں اور اسی خدشے اور خوف کے باعث اس بزرگ چائنیز شہری نے اپنے گھر میں جب سیڈیاں بنوائی تو ساتھ ہی ساتھ ایک کمال کا امرجنسی سلائٹ بنوائی ہے جو ٹا فلور سے زمین تک آتا ہے مزید برا یہ سپیس فرینڈلی بھی ہے یعنی اسے ضرورت پڑھنے پر فولڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر میز چار سے پانچ سیکنڈز میں دوبارہ کھولا بھی جا سکتا ہے نمبر دو سمارٹ سویمنگ پول دوستو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کمرے میں یہ ایک سویمنگ پول موجود ہو یہ بھی ایک سپیس فرینڈلی جگار ہے جسے ماہرین نے کمرے کے فرش میں اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر اسے فرش میں بدلا جا سکتا ہے کمرے میں جب آپ کا دل تھنڈے پانی میں بیٹھنے کا کرے تو محض آپ کو ایک بٹن دبانا ہے اور پھر آپ کے لئے ایک ریڈی میڈ پول تیار ہے اس کا فرش نیچے خاص گہرائی تک چلا جاتا ہے اور پانی اوپر آ جاتا ہے اور پھر تھنڈے پانی میں جوائے کرتے ہی یہ دوبارہ فرش کے ساتھ مل جاتا ہے اور دوبارہ وہ ایک نارمل کمرہ بن جاتا ہے فرش تک آنے کے بعد اس کا پانی بھی اسی وقت خوشک ہو جاتا ہے نمبر ایک کیوبرک کیبنیٹ ایک بلند روسترم کی معنی دکھنے والا یہ کیبنیٹ دراصل ایک کمال کا کیوبرک کیبنیٹ ہے اس کے اندر سامان رکھنے کے بعد اسے بند بھی کیا جا سکتا ہے بعد ہونے کے بعد یہ پتہ لگانا خاصا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی سامان رکھنے والی علماری ہے یا پھر کچھ اور اسے کھولنا اور بند کرنا بہت آسان اور کمفرٹیبل ہے اسے گھروں میں بطور سجاوٹ کے طور پر بھی رکھا جاتا ہے جو دیگر مندہ فنیچر کی طرح ایک بہترین لک دیتا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیو فلی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ نکمان